یہ زندگی اللہ نے دی ہے تو اس زندگی کا ایک مقصد ہے چوراہوں پر بیٹھ کر کے زندگی گزارنے کے لیے رب نے نہیں بھیجا ہے فلمیں دیکھنے کے لیے رب نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے گالی گلوچ کرنے کے لیے رب نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے تیری میری برائی کرنے کے لیے رب نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے ذرا سمجھو میرے پیارے ہمارا اور آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے جس نبی کو ہم اور آپ فولو کرتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہے یہ تو ہماری بات ہے یہ تو قرآن کی بات ہے لیکن امریکہ کے اس سرجن کی بات مجھے یاد آتی ہے امریکہ کے اس دانشور کی مجھے بات یاد آتی ہے نام اس کا ڈاکٹر مائیکل ہارڈ ہے میں نے اس کی کتاب کو انٹرنیٹ پر دیکھا ہے آپ پھی اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو ڈاکٹر مائیکل ہارڈ میں جو کتاب لکھی ہے اس کا نام دہنڈریڈ ہے اس نے سو ایسے انسانوں کو سیلیکٹ کرا ہے سو ایسے انسانوں کی زندگی پر تبصرہ کیا ہے یاد رکھ لینا ایک انسان کی زندگی پر کچھ لکھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ بسارت کی ضرورت ہوتی ہے سو انسانوں کو مائیکل ہارڈ نے جمع کیا ہے اور کرنے کے بعد میں ان لوگوں کی زندگی کو لکھتا ہے تو یار ہوتا تو یہ ہے کہ اگر میرے گھر کا کوئی فرد ہوگا اور تاریخ لکھنے والا اگر میں ہونا تو سب سے پہلے میں اپنے گھر والوں کی تعریف کروں گا اپنے خاندان کے کسی فرد کی تعریف کروں گا لیکن ڈاکٹر مائیکل ہارڈ نے جو انصاف کیا ہے ہم نے جب اس کتاب کو پڑا ہے تو اس کتاب کے اندر نہ تو ائی ایس ٹین کا نام ملتا ہے نہ تو ائی ایس ٹین کا نام ملتا ہے نہ کسی اور انگریز کا نام ملتا ہے بلکہ تاریخ کے اس صفحے پر ہمیں سب سے پہلے جو نام ملتا ہے وہ کسی اور کا نام نہیں ملتا ہے بلکہ تیرے اور میرے نبی کا نام ملتا ہے سب سے پہلے اگر اس نے کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ میرے پیغمبر کا ذکر کیا ہے فرسٹ پیچ ہے کتاب کا اور فرسٹ نمبر پر اگر کسی کو اس نے رکھا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کو لکھا ہے اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس نے حضور کو سب سے پہلے کیوں رکھا ہے تو جب میں نے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ کا وہ انگلیش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور جب میں نے اس کی کتاب کو پڑا تو پتا چلتا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ کہتا ہے اگر دنیا میں سب سے دیالو کسی کو دیکھنا ہو تو وہ آمنہ کے لال کو دیکھ لو اگر دنیا میں سب سے بڑا سماج صدھارک کسی کو دیکھنا ہو تو وہ آمنہ کے لال کو دیکھ لو اس لیے کہ پیغمبر جو اپنی زندگی گزار کر کے گئے ہیں ان کی تیرے سٹھ سالہ زندگی ہے جس میں ففٹی تری یرس مکہ تل مکرمہ میں گزارے ہیں تیرے پن سال میرے آقا مکہ تل مکرمہ میں رہے اور دس سال میرے آقا مدینہ طیبہ میں رہے کل تیرے سٹھ سال کی میری مم مصطفیٰ کی ظاہری زندگی ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن دے کر کے ہمیں گئے ہیں اس مشن پر ہمیں چلنا ہے آج بدتمیز قسم کے لوگ ہمارے دلوں سے خلوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو خریدنا ہے تو پیسے سے تو خرید نہیں سکتے ہیں پیسے دے کر کے بھی ان کو خریدنا چاہا لیکن ان کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ نہ نکل سکی اب لوگوں نے ترہ ترہ کے حملے کرنا شروع کر دیئے ہیں کہیں کہیں سے آواز اٹھتی ہے حضور کی ناموس کے لیے حضور کی عزت پر پہرہ دینے کی بات اٹھتی ہے اللہ اکبر لیکن ہم دیکھتے ہیں جب چوراہوں پر لوگ اپنے اداکاروں کے تذکرے کرتے ہیں لوگ فلمی سٹاروں کو یاد کرتے ہیں ہم گزرتے ہیں تو ہمارا دل دکتا ہے کہ اس لیے تم دنیا میں آئے تھے اس لیے تم چوراہے پر بیٹھے تھے کہ تم اس چوراہے پر بیٹھ کر کے دنیا کے اداکاروں کا تذکرہ کرو تمہاری زندگی تو اس لیے دی گئی تھی اگر اللہ نے تمہیں جان دی ہے تو اس جان کا حق ادا کرو اور اس شان کے ساتھ حق ادا کرو جیسے بریلی کے مرد قلندر نے بتایا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ماں مور رہا سر ہے وہ سر جو رے تیرے قدموں پہ قربان گیا دنیا میں جب تک جیو مصطفیٰ کے وفادار بن کر کے رہو اس لیے کہ باپ سے محبت ہر بیٹا کرتا ہے بیٹے سے محبت ہر باپ کرتا ہے نانا سے نواسہ محبت کرتا ہے دادا سے پوتا محبت کرتا ہے یہ محبتیں دنیا تک محدود رہ جائیں گی علماء کی خاص توجہ دوکٹر نفی صاحب طبلہ کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر آج دنیا کے اندر پروپیکنڈے بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کی نسلوں کو کیسے ختم کیا جائے تو ان لوگوں نے ان یہودوں نصارہ نے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل جیسی بلا دے دی ہے اور اس میں ایسی ایسی خرافاتیں ڈال دی ہیں آج ہمارا پندرہ سال کا جوان موبائل کی علت میں پڑ گیا ہے آج ہمارا بیس سال کا جوان موبائل کو لے کر کے پریشان ہے سوکتا جا رہا ہے پریشان ہوتا جا رہا ہے نہ اس کے باپ کو اس کی فکر ہے نہ اس کی ماں کو اس کی فکر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر باپ کا حق ہے وہ رات کی تنہائی میں اپنے بیٹے کا جائے زالے ہر ماں کا یہ حق ہے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اپنی بیٹی کا جائے زالے اور اس شان کے ساتھ کہ رات کو میرا بیٹا کیا کرتا ہے رات میں میری بیٹی کیا کرتی ہے اگر آپ کو اپنا گھر صدارنا ہے اگر آپ کو اپنا سماج صدارنا ہے تو جو میشن پیغمبر اعظم دے کر کے گئے ہیں اس میشن پر عمل کرتے چلے جانا اور حضور کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ لینا جنگل کا راستہ ہے میرے آقا امی سادیا حلیمہ سادیا کسا تشریف لے جا رہے ہیں ابھی آٹھ سال کی عمر ہے میرے مصطفیٰ کی آٹھ سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے کبھی اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھنا آٹھ سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے جناب حضرت حلیمہ سادیا کی گود میں مصطفیٰ ہے بس یہ بات سن لے اور اپنی بات کو میں ختم کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں توجہ فرمائے میرے آقا کس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ہم آپ یہاں پر جو جلسے میں آئے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پورا مجمع گفتگو پر عمل کر لے پورے مجمع کے اندر اگر ایک انسان نے بھی تاہیر رضا رامپوری کی نات سن کر کے عشق رسول اپنے دل میں بسا لیا جناب احمد فتد صاحب کی نات کو سن کر کے اپنے دل میں عشق رسول بنا دیا جناب سید صاحب قبلہ کی بات کو سن کر کے اپنے دل میں عشق رسول جنات جمع لیا تو یاد رکھ لینا پورے مجمع کی ضرورت نہیں ہے پورے مجمع میں سے ایک شخص حضور کا دیوانہ بن جائے نمازوں کا پابند بن جائے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بن جائے جلسہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کامیاب جلسہ کامیاب ہو جائے گا سب کی ضرورت نہیں ہے سب عمل کرے یا نہ کرے سب کر لے تو سونے پہ سوہا سب نہ کر سکے تو اتنا بڑا سٹیج ہے اتنے لوگ آئے ہیں ماں بہنے بھی سن رہی ہیں اگر ایک شخص بھی مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کر لے اور حضور سے سچی محبت کر دے حضور کے خاتر دنوں رات روتا رہے تڑپتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں مسلے پر بیٹھ کر کے یہ دعا کرے مولا کچھ دینا یا نہ دینا مصطفیٰ کا عشق عطا فرما دینا تو یاد رکھ لینا آپ بھی لا جواب بن جائیں گے اور آپ کی آنے والی نسلے بھی لا جواب بن جائیں گے کروگے ایسا بولو انشاءاللہ حضور سے محبت کروگے حضور کی ناموز کے لیے تیار رہوگے پھر آپ پیکنڈے بن رہے ہیں آپ کے خلاف آپ کہاں الجے ہو تیری میری ٹانگ کھیچنے میں تیری میری غیبت کرنے میں آؤ حضور کے دین کو پڑو حضور کی تعلیمات کو پڑو وہ بات بتا کر کے گزر رہا ہوں جناب حضرت حلیمہ سادیہ دیکھتی ہیں کہ دورے کوا نظر آ رہا ہے حضور آٹھ سال کے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابن حشام میں یہ واقعہ بھی موجود ہے اور حضور کی بچپن کی زندگی کا یہ سنہرہ واقعہ بھی موشور ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر کے جناب حضرت حلیمہ سادیہ دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ اسی کوئے کی طرف بڑھ رہی ہیں کیا دیکھتی ہیں حلیمہ سادیہ کہ کوئے کے پاس سے رونے کی آواز آ رہی ہے حضرت حلیمہ سادیہ اور قریب ہوئی تو جا کر کے کیا دیکھتی ہیں ایک خاتون کوئے کے قریب بیٹھی ہے اور زارو قطار رو رہی ہے حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے بہن رونے کی وجہ کیا ہے آخر تم کیوں روتی ہو تو کہنے والی کہتی ہے وہ رونے والی خاتون کہتی ہے اے آنے والی عورت سنو سنو میرا ایک بچہ تھا جو اللہ نے مجھے بڑی بنتوں کے بعد عطا فرمایا تھا وہ میرا بچہ تھا میں اس کوئے کے قریب بیٹھی تھی میری گود سے اچھلا ہے اور اس کوئے میں جا کر کے گر گیا ہے میں اس لیے پریشان ہوں کیونکہ میری امید کا ایک چراغ تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے بات کو مختصر کر رہا ہوں جناب حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے بہن رونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ یہ جو بچہ دیکھ رہی ہو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ وہ بچہ ہے جس کی شان اللہ نے خود بیان فرمائی ہے یہ بڑی شان والا بچہ ہے اور اگر آسان لفظوں میں سمجھ لو تو یوں سمجھ لینا کہ وہ سرورے کشورے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے حضرت حلیمہ سادیہ یہ بتا رہی تھی یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کا سلطان بن کر کے آیا ہے حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے پریشان مت ہو بہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہے اے پیغمبر سنو سنو اے اللہ کے سچے رسول سنو سنو میں جانتی ہوں تم اللہ کے سچے رسول ہو اور تم بڑی شان والے ہو اس خاتون کا بچہ گرا ہے اس خاتون کو بچہ عطا فرما دے میرے آقا کریم اس کوئے کے قریب ہوتے ہیں وہ قواہ جو ایک مدت سے سوکا پڑا تھا جس کے قریب سے گزرنا کوئی گوارہ نہیں کرتا تھا جس کا پانی تک پینا کوئی گوارہ نہیں کرتا تھا میرے آقا کریم جیسے ہی اس کوئے کے قریب ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نواب دہن اس کوئے میں ڈالا ہے قوے کے اندر حضور کا تھوک شریف پڑنا تھا نواب دہن پڑنا تھا دیکھتے ہی دیکھتے قوے کے اندر عبال آ جاتا ہے جوش آ جاتا ہے قوے کے اندر کا جو پانی تا وہ جوش مارنے لگتا ہے اور حضرت حلیمہ صادیہ نے بھی دیکھا تھا اور اس رونے والی خاتون نے بھی دیکھا تھا کہ حضرت حلیمہ صادیہ کے ایک اشارے پر ایک عرض پر حضور سے عرض کی تھی حضرت حلیمہ صادیہ نے حضور نے اپنا تھوک شریف اس کوئے میں ڈالا ہے یہ حضور کے بچپنے کا کمال ہے جیسے ہی حضور نے اپنا لوابِ دہن کوئے کے اندر ڈالا تھا اس خاتون کا بچہ جو کوئے کے اندر گر گیا تھا ہستا مسکراتا پانی کے ساتھ باہر آ رہا ہے اس خاتون کا بچہ کو بود میں لیا مسکرا کر کے چل پڑی بریلی کے عالی حضرت اشارہ کر کے بول پڑے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وما توفیقی اللہ باللہ استغفراللہ السلام علیکم